بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اگرچہ اسے ٹریننگ کے لیے کوئی باقاعدہ ادارہ میسر نہیں تھا نہ ہی میدان میں اس کا گوچ اس کی پیٹ تھپ تھپانے کو ساتھ کھڑا تھا تھا بھی یہ زخموں سے چون گھٹنا اور کوہنی شدید زخمی اور نہ ہی اسے کوئی سپانسر میسر تھا لیکن اس عظم حمد کے پیکر نے بھوکر دکھایا جو گزشتہ ساٹھ برس سے کوئی پاکستانی آتلیٹ نہیں کر پایا اس پاکستان کے قابل فخر سپوت نے نہایت نہ مسائد حالات اور انجری کے باوجود پتے عزیز کے لیے نہ صرف تلائی کم پا جیتا بلکہ جولین ترو کے میدان میں عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا بابر آزم نے عرشت ندین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عرشت کا جسم ٹوٹا ہوا لیکن حوصلہ ہمالیا سے بھی بلند ہے عرشت ندین کا تعلق نیا جننوں کے ایک چھوٹے سے قصدے سے ہے عرشت ندین نے دو جنوری 1997 میں پانچ بھائیوں کے خاندان میں آنکھ کھولی ان کے والد کانٹریکٹر تھے عرشت ندین نے بہت چھوٹی عمر میں اس گیم سے تعلق قائم کر لیا اور پنجاب یوتھ فیسٹیبل میں کئی بار گول میڈلز حاصل کیے اور انٹر بور چیمپینشپ جیت کر جولین ٹرو نے قومی سطح پہ پتن عزیز کی نمائندگی کی کھیل کے میدان میں مسلسل بہترین کارکرتگی دکھانے پر انہیں ورلڈ آکھلیٹکس کی جانب سے سکولرشپ دی گئی اس سکولرشپ کے تحت عرشت ندین نے موریشس میں اس کھیل کی تربیت حاصل کی عرشت ندین اپنے ہر ایونٹ میں گزشتہ ایونٹ سے بہتر کارکرتگی کا مظاہرہ کرتا رہا عرشت ندین نے مقامی سطح پہ محنت کر کے اپنا نام پیدا کیا اور بین الکوامی سطح پہ پہلا عزاز دو ہزار سولہ میں حاصل کیا جب اس نے فیت نام میں ایشین جونئر آکھلیٹکس چیمپینشپ میں کانسی کتم کا حاصل کیا اگلے سال دو ہزار سترہ میں عرشت ندین نے آزربائیجان کے شہر باقو میں مرکد ہونے والے اسلامیک سولیڈیٹری گیمز میں ایک پار پھر سے کانسی کا تنفہ حاصل کیا اور ایک نمائی مقام بنایا نومبر دو ہزار انیس میں پشاور میں مرکد ہونے والی تیروی نیشنل گیمز میں عرشت ندین نے گول میڈل حاصل کیا اور قومی سطح پر نیا ریکارڈ بھی قائم کیا دسمبر دو ہزار انیس میں نیپال میں مرکد ہونے والے ساؤت ایشن گیمز میں عرشت ندین نے گول میڈل حاصل کر کے ایک بار پھر بہترین کارکرتکی کا مظاہرہ کیا دو ہزار اکیس میں ٹوکیو میں مرکد ہونے والی اولیمپک گیمز میں کل بارہ ایتلیٹس نے جولین ٹرو میں حصہ لیا جن میں سے عرشت ندین نے چوتھی پوزیشن حاصل کی پچھلے ماہ جولین ورلڈ ایتلیٹس چیمپنشپ میں عرشت ندین نے پانکنی پوزیشن حاصل کی اور یوں کارکرتکی کے مختلف مدارش طے کرتے کرتے بلاخر عرشت ندین نے وہ سنگے میل حاصل کر لیا جو گزشتہ ساٹھ سال سے کوئی ایتلیٹ حاصل نہیں کر سکا اور گزشتہ اتوار کو برمنگر میں مرکد ہونے والی کومن ویلڈ گیمز میں عرشت ندین نے نوے اشاریہ ایک آٹھ میٹر کے فاصلے تک جولین ٹرو کر کے ایشیا کی سطح کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر لیا اور مطنے عزیز کو سار سال کے طویل عرصے بعد کومن ویلڈ گیمز میں ایک گولڈ میرل کا حق دار بنایا اس سارے سفر کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ رہا کہ عرشت ندین نے یہ سارا سفر محض ذاتی حیثیت میں اپنی ذاتی قابلیت کے بنیاد پہ تیع کیا اس سارے سفر میں اسے کسی قسم کی سرکاری یا نجی سطح پہ کوئی مالی تو در کنار اخلاقی سطح پہ کوئی تابن یا مدد نہیں ملے آج بھی جہاں سارا سوشل میڈیا عرشت کو اس عمر پہ دادو تحسین دے رہا ہے کہ اس نے بغیر وسائل کے یہ اہم ترین اعزاز حاصل کیا وہیں کیا یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے بدکسمتی سے کھیلوں کا فروغ ہماری کسی حکومت کی ترجیحات میں کبھی شامل نہیں رہا ضرورت اس عمر کی ہے کہ قومی صوبائی اور مقامی سطح پہ ایسے ادارے بنای جائیں جہاں شوق اور دلچسپی رکھنے والے بچوں کو بلکل ابتدائی سطح پہ مختلف کھیلوں کی تربیت دی جائے اگر بغیر حکومتی سرپرستی کے ہمارے نوجوان اس سطح کی کارگردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو خود سوچئے کہ اگر ان ہیرے جیسے نوجوانوں کو حکومت کی منظم سرپرستی حاصل ہو جائے تو یہ کیسی موجز نماگردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹریکٹو پاکستان کی ٹین کو اجازت دیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان